الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ اللذی خلقهن ان كنتم ایاه تعبدون اللہ رب العالمین اس سے ساری تعریف ہیں جب ساری کائنات کو خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے اور ساری دنیا اللہ رب العالمینی محتاج ہے اللہ رب العالمین کسے وہ محتاج نہیں ہے ساری دنیا اس سے گناہ سجدو کرے اس سے منہ اس سے عبادت کرے اور وہ اول تو ہے اور آخر تک رہو اور ساری دنیا کا نظام نجدان علی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اسے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مارا آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں انہاں تو بار کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آناڑو انہاں مرد رود و سلام نازلو ہے آج مختصر جو درس موقعی مناسبت کا تعلق نہ ہوں تھارا کہ سامنے آز کرنو چاہوں وہ یو ہے کہ کل جس طرح کے تمڑے میں سنے ہوئے ہو اپنا ملکہ ماں اخبار ریڈیو ٹیلی ویزن ماں کہ کل جڑو دین ہے جسنا ہم سورج کا ہوں سورج کو لفظی استعمال کروں زیادہ کیونکہ شاید دین اکثر گوجری کا لفظ نہ اکثر لوگ سمجھیں اسنا تاک کل جڑو ہا سورج گرن ہوناڑ ہوگا ہے جو کیوں وہاں اس کے پیچھے کے اسباب ہیں کے ذرائع ہیں اور اگر یہ ہو جائے دا پھر ہم نہ کہے کرنو چاہیے کب ریست ہو کہ ہوں اس ٹاپک نہ اس مضمون نہ شروع کروں اس تو پہلنا ہم ضرور اپنی رائے کمنٹ ضرور کریو اور اس ویڈیو دے ضرور شیئر کریو تانجے کیونکہ کل تک یا اس سورج گرن ہون تک تانجے اس تو پہلنا پہلنا سارا لوکن تک یا ہماری دینی گل پوچھ سکا اور لوگ جڑا اس کا ہون تو بات جڑا صحیح کم کرنا ہے وے کریں اور جڑا عبیدت اور خرفات اور دوسری چیزیں ہیں تانجے انہ تو لوگ بچ سکیں اور ضرور کمنٹ بھی کرو اپنا اس رائے میں اپنا معاشرہ میں جڑی اس تعلقنا بہت ساری تواہمات جسے نکے ہیں جنہیں ہم کہاں کے غلط قسم کی جڑی سوچ لوگاں گا درمیان اس کا سورج گرن کا تعلق نہ رہیں وے تام لی ہو تانکہ انہوں نے دس سکوں کے وے کے جتنا ہمیں ساتھی دیکھ رہے ہیں ضرور اگر ستائی چھبی آدمی دیکھ رہے ہیں ضرور اگر تم ستائی ستائی شیئر کریں گا بہت سارا لوگاں دین گی اور ایک نوہ مسئل خود سنننے ملتا ہے اور اس کروں کے اکثر اور بیتحار لوگ اس مسئلہ نہیں جانتا اس وجہ دنوں کے کدھے کدھے یہ مسئلخ ہے ہمیشہ نہیں ہوتا اور اس کروں کے اکثر لوگ اس مسئلہ نہیں جانتا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رہا ہے اس دنیا میں بے شمار نشانئی ہیں جنہ نہ عام دیکھے اللہ تعالیٰ نہ عام منہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور مارو پالو نارو کوئی ہے یہ درخت یہ انسان یہ ایوان ساری چیز جڑی ہیں انہوں نے دیکھے ہم اللہ تعالیٰ نے پہچانا کہ مارو کوئی خالق مارو کوئی پیدا کرناڑو مارو کوئی رب ہے اور اسی طریقہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْلَيْرُ وَنْهَارِ کہ اللہ رب العالمین یہ نشانیہ میں چون ایک نشانی یاوی ہے کہ اللہ نے رات بنائی اور دن بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح نے فرمایا وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ اور اللہ تعالیٰ نے سورج بنائی اور چند بنائی اور اللہ تعالیٰ نے جسنا ہم دین کا سورج نا اور چند نا چند ہے اس نام چند کا اپنی زبان ما یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ کہہ کہ یہ اللہ ہی مخلوق ہیں یہ سورج یہ چند یہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق ہیں اور اگر تم اڑ دوں میں اس کا مطالق سنو چاہیں اسلامی چینل میرے یوٹیوب ہے اس پر بھی تھوڑی دیر پہلا میں لائے پروگرام کی ہے اس بھی تم سن سکیں اللہ تعالیٰ کہہ کہ یہ سورج ہوگی ہو یہ چند ہوگی ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق ہیں اینہ نہ تم سجدو نہ کرو لا تسجدو لشمس ولا للقمر سورج و چندنا تم سجدو نہ کرو وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ يَاہُ تَعْبُدُونَ تم اس نہ سجدو کرو جس نے تمنا بھی پیدا کی اور انہوں بھی پیدا کی اس تو پہلی چیز یہاں ثابت ہوئی کہ سورج اور چند سجدہ کا قابل نہیں ہے بہت سارا لوگ یہ سورج کی پرستش کریں بہت سارا لوگ روشنی کی پرستش کریں بہت سارا لوگ چندگی بھی پرستش کریں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرا کہ یہ خالق نہیں ہے یہ رب نہیں ہے یہ الہ نہیں ہے اللہ انہوں کو پیدا کرنا لوگ کوئی ہو رہا ہے انہوں نے چلانا لوگ کوئی ہو رہا ہے یا اس تو یا ثابت جڑی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ثابت ہے یا کہ یہ وہیں کیوں بیشمار لوگ مہر فرقیات ہیں یا دنیا میں بیشمار لوگ ہیں اپنی اپنی رائے ہونا لوگ ہیں یا کہ یہ کیوں وہ ہے کوئی کہا جیس وجہ تو وہ ہے کوئی کہا جیس وجہ تو وہ ہے لیکن جڑو جڑی چیز اللہ کہ ہے اور جڑو اس کو رسول کہ ہے وہ چیز زیادہ مہتبار ہے اور وہ سچی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مہا سب تو سچی کتاب اللہ تعالیٰ ہی کتاب اور سب تو صحیح کلام اور سچو کلام وہ مارا نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام ہے انہاں تو سچی دنیا میں اور کئی چیز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نہیں اور وے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا زمانہ ما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتقال ہو گئی ہو جس نے منا بیٹا کا انتقال ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسے دن سورج جڑوا وہ گرن ہو گئی ہو لوکہ نے اور صحابہ نے اکثر سوچی ہو کہ شاید یہ اتنوں بڑو عادثوں ہوئے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کی وفات ہوئی ہے اور اس وجہ تو شاید اس نے کم کرنے چھوڑ دی تو اور اس وجہ تو اس کی روشنی جڑیا وہ ختم ہو گئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی مارا جیسو آج آدمی ہوتا ہے اگر مارا جیسو کو بزرگ ہوتا ہے وہ کہا تو یہ میری وجہ تو ہو گیا یہ مارا جیسو ہاتھ سو ہو گیا اس کی وجہ تو ہو گیا لیکن کائنات کے امام کے انہوں نے فرمایا کہ ان شمس والقمر کے سورج اور چند جڑوا لائن کسی فانی لیموتی حد یہ کسے کی موت اور حیات یہ وجہ تو گرن نہیں ہوتا تو فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسو کی وضاحت کر چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کسے کی موت اور حیات یا کسی خاص حادثہ یا کسی خاص واقعہ کے وجہ تو یہ گرن نہیں ہوتا بلکہ اس کا پیچھا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور نشانی کیا ہے یہ کیوں ہے کہ جس وقت زمین کے اندر فساد زیادہ ہو جائے جس وقت زمین کے اندر فوائش اور اڑیانیت زیادہ ہو جائے جس وقت زمین کے اندر قتل و خطال زیادہ ہو جائے جس وقت زمین کے اندر فساد زیادہ ہو جائے جس وقت زمین کے اندر زنا زیادہ ہو جائے جس وقت زمین کے اندر بدکاری زیادہ ہو جائے جس وقت لوگوں کا اندر ڈکیتی شروع ہو جائے جس وقت لوگ جڑائیں بدکاریاں نہ زہری طور پر بدکاریاں نہ دنیا میں پھیلانا شروع کر لیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس قسم میں واقعات لے گا ہے اور اللہ تعالی یہ کہا کہ جس دن قیامت آگئے یہ سورج چین اپنی کاروائی ختم کر شڑھیں گا اپنی یہ کم کرنے چھوڑ دیں گا اس تو پہلا تھاراو سے ایک نشانی ہے کہ تم دیکھے اللہ کی طرف رجوع کر لے تم توبہ کر لے تم استغفار کر لے تم اللہ تو ڈر جاؤ کہ شاید اس تو پہلا کے تھاراوار قیامت قائم ہو جائے اس تو پہلا تم یہ ساری فہاشی اور جتنی بھی تم برائی کر رہے ہیں اس نے چھوڑ دیو اور اللہ کی طرف تم رجوع کرو اسے کہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا جَهْلَةَمْ اِنَّ دُوَنَا دِہَنَ کہ سورج نا اور چین نا دے ہیں کہ تم یہ گرن ہو گیا ہے تو تم کیے کرو فَصَلُوْ تم نماز پڑھو وَدْعُوْ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ پکارو توبہ کرو استغفار کرو قرآن پڑھو اللہ کو ذکر کرو حَتَّى يُكْشَفَ مَابِكُمْ بھی حَتَّى کہ اس وقت تا کہ یہ اپنی روشنی لے آگا ہے اس وقت تا اللہ تعالیٰ کے طرف اس وقت تا اللہ کی طرف رجوع تم کرتا رہو اللہ کی طرف جڑو ہے چلے جاؤ ایک کال یہ ہوگی کہ اس ماہ سب دو پہلی چیز یہاں کہ وہاں کیوں جس وقت میں دسوں کے فہائشی اور اریانیت اور فساد زمین اندر زیادہ ہو جائے اس وقت اور سب دو بڑو گناہ جڑو اس زمین میں وہاں جس کی وجہ تو یہ چیز میں وہیاں کہ اللہ تعالیٰ کا نار لوگ شرک کریں شرک ہے مثال ہے تو کل پنجی دسمبر جڑو ہے وہ گزرے آج اس مرلک لوگ کے کہیں وَقَالُتَّخَضَ الرَّحْمَانُ کہ وہ کہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے کوئی اولاد ہے اللہ نہ سب دو بڑی چیز دنیا میں ناپسان دے جڑی وہ شرک ہے اور شرک مسیحی لوگ کرسچن لوگ کا نے کل اس پورا آفتہ ماہ سب تو زیادہ شرک بکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ قُلْهُ وَاللَّهُ وَحَدْ اللہُ اسَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُوًا احد اللہ تعالیٰ کا ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کوئی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ کہا سبحانہو اللہ تعالیٰ پاک ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہ لوگوں نے یا کہا اللہ تعالیٰ کہا اولاد ہے انہوں نے اتنوں بڑھا کہا تقاد السماوات یتفترنا کہ قریب ہے کہ آسمان جڑوہ وَفَتْ جائے وَتَنشَقُ الْأَرْضِ اور زمین جڑیہ زمین میں شگاف ہو جائیں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور زمین جڑو پہاڑ جڑائیں رزا رزا ہو جائیں اَن دَعَوْ لِلْرُحْمَانِ وَلَدَ اس کروں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اسے اولاد ٹھہرائے تو یہ بہت بڑو گناہ ہے کہ اللہ نے شریک ٹھہرانو اللہ کا برابر کیسے نے ٹھہرانو اللہ کے اولاد کیسے اسے ٹھہرانی اللہ تعالیٰ نے کہا اُنہ لوگوں نے کفر کیو کہ جنہ لوگوں نے یا کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام جڑائیں وے الہ ہیں اور یہ چیز یہ چیز جڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند ہے اور یہ سب تو بڑو گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک ہی ہو جائے جس وقت اس قسم کا آدھسات اور اس قسم کا واقعات ہوئیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آزمائش دس ہے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی ختم کر رہا ہے کہ تم دیکھو کہ اگر یہ خدا ہیں یہ لوگ یہ راب ہیں تو پھر انہوں نے کوئی اس کی روشنی بہال کرشنے ہیں جس رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہ تم ایک اللہ کی طرف آجا انہیں کیوں ہوں ہی راب ہیں اس وقت کو جڑو مروض باچا ہوں ہوں ہی راب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہ میرے راب جڑو ہے سورج نہ جڑو ہے وہ مشرق کی طرف ہوں لے گا ہے تو تو مغربی طرف کٹ کے لیا قرآن نے کہا فبحیت اللذی کفر وہ بالکل خموش ہوگی اس سے ایران رہ گی کہ یہ کم ہو نہیں کر سکتو کہ اس کرنے یا ثابت وہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نہ کوئی شریک نہیں اور یہ سورج جو چند اور زمین آسمان پاڑ پانی سمندر یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس نہ دیکھا امنالہ ہی طرف رجوع کرنے چاہیے سب تو پہلی چیز جڑی میدارہ دوسری چیز کہ کہ مارا معاشرہ میں بے شمار قسم کی توہمات جس نام کا یا بدعات جس نام کا یا عام کہ اس قسم کی چیز کہ جڑی قرآن اور سنت تو ثابت نہیں جڑی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ثابت نہیں وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ کہیں جی آن جی سورج گرن ہو گی وعدہ ہے اس کو مطلب آج جڑی عورت جڑی بیمار عورت ہیں یا جنہیں پیٹ عاملہ عورت ہیں انہیں باہر نہیں کرنو جی اس کے وجہ تو انہیں وہ عمل ڈہ جاؤ یا جڑی جانوار عاملہ ہیں انہیں باہر نہیں کرنو جی یا اس عورت کا نار کوئی لوہ آڑی کا چیز جڑی ہے وہاں رکھی جائے تاکہ ایسا آدھ سوتا ہے یہ اللہ تعالی نار مزاک ہے یہ اللہ تعالی نار یہ اللہ تعالی نے ایک تھٹو اللہ تعالی کہا کہ ایسی کئی چیز نہیں اللہ رسول نے کیونکہ ایسا کوئی چیز نہیں یہ صرف ایک آزمائش ہے اللہ ایک ڈران ہستا ہے ایک لوکانہ دسن ہستا ہے کہ لوگ اللہ ہی طرح رجوع کریں تو باہر استغفار کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا بشمار اور اس قسم کی بشمار توہمات اور بدعات ہمارا معاشرہ میں موجود ہیں شاید تم میرا تو زیادہ جانتا ہوئیں گا شاید تم ٹی وی پروگرام اور دوسری چیزوں میں دکھتا ہوئیں گا اور کئی بھی چیز اس کا تعلق نالیف تولیہ یا اگر تم کسے کوئی دہیں کیوں کرا تم یا کہو کہ اس کی نفی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس نہ گرم نوڑ نہ کسے نہ کوئی اس کو نقصان یا کوئی ایسا نہیں ہو تو صرف یہ ہے کہ اللہ اپنی آزمائش وہ اظہار کرا اور اس کو طریقہ جس جمعی ہو جائے اس نے محمنہ کیے کرنو چاہیے حدیث میں ہوئے کہ اعلان کرنو چاہیے کہ انسالات جامعہ کہ لوگوں جامعہ مسجد کی طرف آ جاؤ آگا نماز پڑھو یوں اعلان کرنو چاہیے اس صبح لوگ سارا جمع ہوئے ہیں مسجد میں مسجد میں جاؤ گا لوگ کا نکے کرنو ہے کہ لوگ نماز پڑھیں اور چاہی چاند گرن مہتاں بھی نماز پڑھنے سورج گرن مہتاں بھی نماز پڑھنے مسجد میں چلے جاؤ امام نماز پڑھا ہے اور نماز کو کہہ طریقہ ہوا کہ دو رکعات جڑی ہیں وہ پڑھی جائیں گے وہ دو رکعات کی طرح پڑھی جائیں سب تو پہلا جڑوہ جسرہ اور تکبیر بھی اسما نہیں ہے امام اللہ اکبر کیا ہو یہ آمنے میں اللہ اکبر کیانوں ہیں اللہ اکبر کیان تو بعد امام جڑوہ سنا پڑھا ہو ہم میں سنا پڑھا ہو اس تو بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پان تو بعد امام لمبی قرات کراؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرے تھا جنہیں سورہ بقراء جیلا لمبی اقرائد ہے اس مسئلہ اور لمبی اقرائد کر رہے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ اس سلم رکوم موجود رکوم ہی رکوم ہی رکوم ہی رمو کر رہے تھا بنائے سورہ فاتحہ بڑھا onda سنویں بہت پھر چبزہ لوگوں کے بعد وقت. اور یہ لمبی اقرائد کر موجود پہلہ کا مقابلہ دوسری شرعہ توڑے جی کاٹا ہی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوم ہی رکوم تو اٹھن تو بعد پھر سہدہ میں جئے تھا پھر دوسری رکاہ aiming кڑھا کا فدہ پڑھیں تھا یعنی غاقہ میں دو دو رکھوں ہیں گا پہلی رکاہ میں دو رکھوں دوسری رکاہ میں دو رکھوں ہیں گا یہ فرق ہے پھر جب ہی سلام پھیر چکھ خطبہ میں کیا کرنے چاہیے خطبہ میں اس چیز کو اظہار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمینی توحید بیان کرنے چاہیے کہ ان اللہ ہوا الخالق ان اللہ ہوا الرازق اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی وحدہ اولا شریک ہے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی جڑیہ نشانی لوکان کا سامنے رکھنے پھر اس بات لوکان نے درانو کہ تم توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اور شاید ایسا ہونا وہاں کہ قیامتی محرور قائم ہو جائے اور اس گروہ اس تو پہلا پہلا جڑوہ اللہ کی طرف رجوع کرو یہ سارا مسائل اس میں مسئلہ کا جڑوہ ہے اس خطبہ میں بیان کرنے ہوئے امام نے اور یہ محرور سے ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ اس دن نماز پڑھاں جڑو سننا طریقہ اور کوئے اس جڑوہ ہم محرور چیز میں بھی نہیں کرنے چاہیے بلکہ مسجد میں جائے ہم نماز پڑھاں اور اگر کوئی مسجد میں نہیں ہی جا سکتا وہ کلاوی نماز جڑوہ وہ پڑھ سکے اپنی جگہ یا جامعہ مسجد نہیں ہے چھوٹی مسجد ہے اس میں وہ نماز جڑی ہے وہ پڑھ سکے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت طریقہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اگر اس قسم کا چاند اور سورج گرن ہوئے تھے کہ نماز پڑھتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض صحابہ میں گیا دور میں یہی امر کہ جلہ کوئی اس قسم وہ آتھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جلدی کریں تھا اور جاہاں نماز پڑھیں تھا اور تو باہر سکوار کریں تھا اللہ ہی طرح رجوع کریں تھا یہ چند مسائل تھا کہ جڑا میں تھارا سامنہ اس سورج گرن کا تعلق جڑائیں پہ رکھیا ہیں اور مینہ میں یہ تھا کہ ماشاءاللہ بہت سارا ساتھیان یہ آج پروڈام تھے ہو تقریبا نبیہ چاند میں آدمی تک گیا ہیں اور کوشش کروں گے کہ یہ سب تم جتنا میں دہینتہ ضرور شیئر کری ہو تاکہ زیادہ تو زیادہ شیئر ہوئے اور زیادہ تو زیادہ مارا اس پیج لوگ لائک کریں اور اسی طریقہ نہ ہوئی ہمیں تھارا نہ گزارش کروں گو کہ میرا یوٹیوب چینل ہے ایم وائی ایم اسلامیک چینل آہ اوٹھ بھی اس کے اس مسئلہ تعلق نہ اور بھی بشمار ڈیلی مسائل اور ڈیلی ہوں آہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہو اس نامی تم ضرور سبسکرائب کری ہو آہ مزید اگر ہمیں اس کا متعلق کوئی سوال یا کوئی بات کہ بہت سارا ساتھیا نے کمنٹ کیا مہوں نہیں پڑ سکے مذیرت کیونکہ سعودی میں تھوڑی دیر بعد نماز آدھان ہونا لی ہے اس کے لئے ہم بہت بہت مذیرت چاہوں اور جنہیں پروگرام دیکھو انہوں کو بہت بہت شکری ہو اللہ انہوں نے سلامت رکھا اور انہیں جنہیں کمنٹ کی ہو جنہیں لائک کی ہو جنہیں شیئر کی ہو سب کو بہت بہت شکری ہو اللہ صاحب نے اجزاء خیار دا اور صادق بدانہ صاحب انہوں نے سب نے اللہ صاحب نے اجزاء خیار دا اور اسے طریقہ نہ جڑو ہے اگر کوئی ساتھی کمنٹ کا یا کوئی ظاہر پوچھنے ہو چاہے تھا وہ ضرور پوچھ سکا اس سے طریقہ نہ ایک چیز ہوں یا آرت کرنے چاہوں تھو کہ جنہیں کرسمس ڈے ہے لوگ میری کرسمس کے یا انہیں مٹھائی وغیرہ دیں یا انہیں امیف المشریق میں اس کا تعلق نکل جڑو مارو ایک گوجری زبان ایک اور پیج تو اس پر اس نام انہیں صحیح تھی کرنے یاد نہیں رہے ہو اس کا اپنے بھی کل میں اس کی پوری وضاعت کی تھی راجہ محسن غلط بیان کر آئے کیا غلط بیان کیوں جی تم دسیو اللہ تم نزائے خیار دے اس نامی تم ضرور سنیو باقی اس ماہ جڑو ہے وہ انہیں پروگرام مشریق کرنوں جڑا لوگ کرسمس مناویں اور انہیں مٹھائی کھانے اور انہیں جڑو ہے اس میں کوئی مبارک بات دینی یہ چیز بھی اسی طرح نام سال جڑو شروع گیا اور مسلمانہ اس طرح جڑو ہے انہیں نام سال وہ ہجرت کو سال ہے اور اس سال کا درمیان بھی کوئی ایسا قسم کو پروگرام یا شریک اڑو یا کوئی خاص مبارک دینی یا کوئی خاص گناہ ہے نا بخشانوں کوئی بہت سارا لوگ ہیں جی نام سال شروع گیا اس تو پہلا جڑا ماف کریو گلتی ماف کروانے ہیں گناہ ماف کروانے ہیں ایسا بھی کوئی عمل میرا تو اس دین میں ثابت نہیں ہے ایسی چیز میں اسلام میں ایسی کا چیز نہیں ہے کےڑی چیز تھا ہم کہیں کہ دوبارہ بیان کرو ساری چیز تھا میں تقریبا بیان کر چھڑی اس چیز میں اگر کوئی سوال ہے تو ہم وہ دا سکیں اگر کہای گلتی ہے بھاوی دا سکیں کےڑی جگہ میں کوئی غلط بیان نہیں کیے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیرہ شرف دین جزاکاللہ خیرہ فرام انڈیا بہت شکریہ جی شرف صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھا تم ناؤں اور بھی جتنے ساتھی دیکھتا ہے سب کو بہت بہت شکریہ ضرور شیئر کریو تھا ویڈیو اور کہہ گال اگر تھارا جو کوئی کمنٹ کرنے چاہتا ہے کوئی کال پوچھنے چاہتا ہے تو بہت ضرور انشاءاللہ میں کوئی شکر ہوں ایک دو چار میرے جد تک ازان اگر کوئی ساتھی کوئی گال پوچھنے چاہتا ہے کوئی سوال کوئی گال بات ضرور کمنٹ کر رہا ہے چودری مشتاک جزاکاللہ خیرہ بہت شکریہ جی شودری مشتاک سکاللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ جزاکاللہ خیرہ دے کی تو پروگرام دیکھ رہے تھا تم رکو کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر قرآن کرنی ہے یا رکو کے بعد دوبارہ یا عام نفلوں کی طرح نماز پڑھنی ہے رکو کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر قرآن کرنی ہے یا عام نفلوں شاید تم لیٹ آیا میں اس چیز کے ذات کی کہ سب تو پہلا کرنی ہے کہ سنا پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر لمبی قرآن کرنی ہے پھر اس تو بعد رکو کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پہلو رکو ہوگی پھر کھڑو کرنی ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر لمبی قرآت کرنی ہے ٹھیک ہے نہیں پھر پھر اس تو بات دوبارہ رکو میں جانوں گا ٹھیک ہے یعنی آر رکاعت میں دو رکو ہوئے گا عام نفلو کی طرح نماز پڑھنی ہے میں اس کی وضاعت کر چھڑی تقریب ہوں اس میں کائی چیز تقریب نہیں رہی کی جڑی وضاعت کے قابل ہے تم شروع تو سنی ہو انشاءاللہ تم اور پھر بھی اگر کو تھا رہا سوار رہے ہو پھر اس کمڈ میں انشاءاللہ اس کو دلیل کے نال تم نے سینڈ کر چھڑوں اور کوئی غالب کسی ساتھی ہے اگر میں کوئی کہنے چاہوے کوئی کمنٹ گویرہ کرنے چاہوے ضرور شیئر کریو انشاءاللہ ویڈیو نہ اور بھی جتنا بھی پروگرام تقریباً میں اس میں ضرور شیئر کریو اور میرا بھی آئی ڈی ہے یاسین کوڑی اسنا بھی ضرور فالو کریو تم یوٹیوب چینل میں جڑو ایم وائیم اسلامیک چینل میں کرو اسنا بھی تم ضرور سبسکرائب کریو اوٹ ڈیلی ہوں ویڈیو افلوڈ کرتا ہوں خصوصاً اس تعلق جنت میں لے جانالا عمال ہیں اس طرح ہمیں ایک دروس شروع کیاں تقریباً اس کی پانچ چھے دارس ہو گئے ہیں ضرور تم وی بھی سنیو اور شیئر بھی کریو اور کوئی غالے ساتھی اگر کوئی پوشنو چاہتا ہو گا یا کرنو چاہتا ہو گا ضرور ہوں کو شکر ہوں کہ تھوڑی دیر میں اس کو جواب کرا دیتا ہو جائے کی تو پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت سارا ساتھیانی پروگرام دیکھ رہے ہیں منا سمجھ نہیں آتی کہ ماشاءاللہ اتنا شوق تم گوجری نہ رکھیں اور اتنا گوجری زبان نہ تم جڑیاں ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ چیز بہت اچھی چیز ہے اور اپنی زبان نہ محبت اور اپنا کلچر اور ان چیزہیں محبت کرنی اچھی چیز ہے اور کافی سارا پروگرام پیج ہیں گوجری زبان کا جس ساتھی محنت کر رہے ہیں انہیں محنت قابل دید ہے اور اسرانوں چاہیے انہیں محنت نہ جتنا بھی پیجیں ہیں وہ سب اپنا پیجیں انہوں نہ لائک شیئر کرنے چاہیے ضرور ٹھیک ہے نہیں اور اکثر تقریباً درہ چار پیجہ میں ہوں میں آتا ہوں بچو بچو پروگرام انشاءاللہ جس پیج بر بھی کوئی اپنی دینی خدمت کی ضرورت میں انشاءاللہ ہوں وقت کر رہا کروں ضرور اور کوئی گاہ اگر ساتھی کوئی کمنٹ کرنے چاہتے ہو ضرور کریں اور اس ویڈیو نکہ ہم شروع تو انشاءاللہ ضرور سنی ہو ٹھیک ہے نہیں دین نہ محبت رکھنے دین نہ جڑے رہانوں دین نہ پھیلانوں یہ بہت اچھو چیز ہے اور مارا گجر طبقہ میں ایک چیز رہی ہے کہ ہم لوگ متدین رہے ہیں متدین مطلب یعنی دینی شعور رکھنے لڑا لوگ رہے ہیں اکثر اس میں دین نہ لوگ محبت کرنے لڑا لوگ ہیں اور دین صحیح دین سیکھن کی طلب بھی ہے مارا لوگ اندر اور اس کی جسجو ہی ہے بعض لوگ یا سمجھیں کہ گوجری زبان کو یا گوجری کلچر کو مطلب صرف اتنے ہوا کہ جنہیں گانوں مطلب ہے حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اور یا یہ صرف ایک چیز ہے صرف ایک حصو ہے جنہیں گوجری جنہیں دوسری زبان ہے عربی ہے اردو ہے اس میں ہر چیز ہے ٹھیک ہے نہیں تو اسے طریقہ نا یہ ہوئی ہے جنہیں اردو میں بھی شعرائیں بے شمار عربی میں شاعر ہیں ٹھیک ہے نہیں ہر زبان ہے لیکن یہ ایک حصو ہے لیکن اکثروں لوگ مارا یہ سمجھیں گوجری پیج یا گوجری صفحات نہ کہ صرف کی ہے کہ اس میں ایک جی گوجری بیعت ہی کرنا یا گوجری شعر پڑھنا یا گوجری مزک یا یہ چیز ہے ٹھیک ہے ایسی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل زبان ہے اس میں ہر چیز دینی صاحب بھی اس میں انہوں چاہیے قرآن بھی انہوں چاہیے اس کا ترجمہ بھی انہوں چاہیے جنہ لوگوں نے اس میں محنت کیا یا اور بھی کتاب لہنی چاہیے ہوئے یا شاعری یا گیت یا بیعہت ہیں یہ صرف ایک اسے ہو اس کو ہوں یہ آر ساتھی کوشش کر رہا ہے اس میں محنت کر کے اور خصوص scholar گوجری بولن کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ Buchری بولن کی کوشش کرنی چاہیے ایک اچھ زبان ہے جس سے ت relationship 합 ont map zuban ھینگلی پولیں ڈربو ڈربو تو ڈرب BIG ڈرب کو اس نے سبوباب پہ نا بولنی چاہیے جب ہی زبان ہے اپنا بچہ نے کرام بولی اور انتہائی لذیذ اور اچھی زبان ہے اور انتہائی آسان زبان ہے اور گوجری زبان بولنڈاڑا وہ کسی بھی زبان نہ بول سکے اسنا کوئی لکنت نہیں آسے وہ آر زبان بول سکے ٹھیک ہے بجائے لگن دوسرا زبان بولنڈاڑا تقریباً وہ اکثر بیشتار عربی یا اردو یا کوئی دوسری زبان صحیح طریقہ نہیں بول سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں بہت سارا ساتھیانی پروگرام دیکھیا ہوں بہت شکر گزارا تھا رہا کہ تم اتنی محبت دے منہ اور اتنا پروگرام شوق نہ تم سنیں اور اتنا شیئر کریں اکثر بیشتار لوگ یا شکایت کریں جی دینی پروگرامہ لوگ کا نہیں اتنا پسند کرتا بلکہ کوئی گان بجان ویادہ لوگ اس نے زیادہ درچس بھی لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ جتنا پروگرام میں دینی پروگرام کیا ہیں بہت لوگ کا نہیں پسند کیا اور کسے نہیں آئے تک منہ کوئی غلط کمنٹ جائے کوئی بری گل نہیں کی اور اس میں ہوں بہت مشکور ہیں بہت شکر گزارا کالو کو پروگرام تم دیکھیو جڑو ہے اپنی کوجری زبان شاید اس پیج کو نہ آیا اس ورہا ہے کرسمس ڈیہ حقیقت کا تعلق اور بہت اقریباً بہت سارا لوگ کا نہیں وہاں ویڈیو شیئر کیے دیکھئیے انہوں بہت مشکور ہیں بہت شکر گزارا اللہ تعالیٰ تم اجزائے خیر دے اللہ تعالیٰ امنا ہر قسم و اشارت ہم حفوظ رکھا خصوصاً اندستان میں جڑا حالات ہیں اس سے ہم ضرور دعا کریو اور اندستان میں جڑا لوگ ہیں وہ کوشش کریں اپنا آقوستہ ویڈیو لڑیں اور اپنا آقوستہ ویڈیو آگیا آمیں اور انہوں لوگ کا انسات دیں کہ جڑا اس چیز جڑا جڑیا میں جڑا ہے اس قانون ختم کانون سے جڑا لوگ آگیا ہیں انہوں ساتھ دینوں چاہیے اور باہر لینے چاہیے اور جڑا اس میں ڈرم کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آزمائش اللہ ہی طرف ہوں جڑی ہیں وہ آمیں اور انہوں بڑھ چڑ گا اس با مقابلوں کرنے چاہیے ٹھیک ہے نہیں بجائے اس کا کہ انہوں چیزیں کی دامی نفی کرنا کہ کسی کے مکان ساڑنے ہو کسی دکان ساڑنے ہو کسی موٹر سائیکل کسی گھڑی ساڑنے ہو کسی پر پتھر مارا میڈیا جڑی ہے کسی بھی جگہی میڈیا لیکن خصوصاً جڑی مارا ہندوستان کی میڈیا وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ فساد مچانگی مسلمانوں نے لڑانگی اور راہ تیڑی جڑی ہے انہوں نے یوں ہی کام میں تیڑی راہ جو ہی کام میں بس یہ مسلمان انڈیا پاکستان کشمیر صرف یوں ہی کام میں ہونا اور خصوصاً مارا کشمیر میں جڑا جے کے میڈیا ہے سب تو غلیظ ترین اگر دہی جائے اس کی سوچ ہے اور جمہو کشمیر مگر آلات سب تو زیادہ خراب میرے ساتھ میں ہیں وہ اس چینل کے وجہت ہوئے ہیں اس پر جڑا اکثر لوگ جائے انہوں نے انٹریو دیں نئی جانوں چاہیے ایسا لوگ ہیں جڑا جڑا مارا دشمنی رکھیں جڑا مارا جڑا غلط بیانی کریں انہوں نے چاہنے پر جانوں یا انہوں نے گفتگو کرنی یا انہوں نے بغال کرنی میرا حسابنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایسا سوار ایسا میڈیا جانوں چاہیے کہ جڑا میڈیا کی تھاری گل سنے جڑا صحافی اس کو کم میں سوال کرنو جواب جڑا اس کو آدمی ہوں اپنے اختیار ہے وہ کس نائیت اس نے جواب دینو اس طریقہ خصوصا جڑا جامعہ ملی ہے ماں طلبہ کا نا وہ بالکل انتہائی غلط تھو انتہائی برو تھو جتنا میں جس انتہائی برو تھو اور تاریخ میں شاید اس قسم میں اتنا ظلم جڑا ہیں یہ نہیں ہویا اس نے جڑا اس دفعہ ہویا ہے اس چیزے مضمت کرنی چاہیے بلکہ مسلمانہ اور جڑاوی لوگ بلکہ اسلام کو مسئلہ نہیں ہے بلکہ اندرستان کی اندرستان پورا اندرستان کو مسلمانوں مسئلہ ہے وہ سب نے اس ماں گیارنی چاہیے اور ماروں کا معام دعا بھی کریں انہیں حسنا فضائی بھی کریں اور خصوصا جد بھی مارا مسلمان ہیں انہوں نے اس سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی انہوں نے خیر و آفیت نہ رکھا دشمنہ اشارت ہوں اور قسم کا فساد تو اللہ تعالی انہوں نے بچا رہا انہیں حفاظت کرے اتنا تم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چاہتا ہوں کہ پروگرام ختم کروں لیکن پھر بھی جڑا ہے وہ جس طرح کوئی اجازت لینے چاہوں کہ یہ سعودی میں ہوں یہ ازان ہوگی ہے نماز گھٹے میں ضرور شیئر کریں تم اس ویڈیو نا ضرور اپنا ساتھیاں تک بچائیو اور پیج نا ضرور تم لائک کریں اور اگر تم پسند کریں تو میرا یوٹیوب چینل جڑو ہے ایم وائی ایم اسلامی چینل ہے اسنا ضرور سبسکرائب کریں تم اور میرا واتساب نمبر جڑو ہے زیرو پائیں سو ست آٹھ سو چھرانمین چھے سو پینٹیو واتساب نمبر ہے اس پر بھی تم رابطوں بہت شکریہ جتنا میں ساتھی تم دیکھ رہا تھا جتنا میں تم سن رہا تھا جتنا میں تم نے کمنٹ کیا ان سب ہوں بہت مشکوراں دری دور ورمشکوراں اجازت چاہوں اتھارا کورا تو یاسین کوڑی بہت شکریہ وصل اللہ وسلم وعلى نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر